نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ دوستو پنجاب میں پی ٹی آئی نے پی ٹی ایم کی دوسری وگڑ گرا دی پنجاب حکومت نے گن گن گر بدلے لینے کا آغاز کر دیا رانہ سناولہ کے بعد وفاقی حکومت سو جوتے سو پیاز کھانے کو تیار حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے نواز شریف نے الیکشن کروانے کا حکم دے دیا شہباز شریف کب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان بھی پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اس پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے نو اپریل کی رات کو تم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر عمران خان کو نکالا تھا وہ اکیلہ ڈائری لے کر نکلا تھا اللہ کا شکر ہے بادشاہت لے کر واپس آیا ہے پرویز الہی وزیرالہ پنجاب بن گئے سپریم گورٹ کا اتنا لا جواب فیصلہ دیکھیں ان کو اپیل کا حق بھی نہیں ملا یعنی صرف گیارہ بجے تک سب کچھ کرنا تھا یعنی نون لیگ کو بڑی شکر سوئی اب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے یا نہیں نیا پلین کیا سامنے آیا ہے پہلے عمران خان کا پلین کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ہم نے ہر صورت یعنی پرویز الہی سے ڈسکس ہوا تھا کہ آپ حلف اٹھائیں گے اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گے اس کے بعد کیپی کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور الیکشن میں اٹھائیں گے اب عمران خان نے حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اب دیکھیں عارف حلوی نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے کر لیں شہباز شریف ایک شہر کا وزیر آزم رہ گیا ہے اب پنجاب کے اندر ان کی حکومت نہیں ہے سن میں نہیں ہے کیپی اور پی ٹی آئی کی گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں نہیں ہے یعنی اب عمران خان کی یہ حکمت عملی ہے کہ زرداری اسمبلیاں تحلیل کرے گا تو ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے اب یہ سو بار بھی گندے ہوئیں تو گندے ہوتے رہیں ہم اسمبلیاں چھوڑنے والے نہیں ہیں اب ہم نے اتنا دباؤ دینا ہے کہ شہباز شریف خود ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں اب زرداری تیار ہیں لیکن اس پیسلے کے بعد نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ پوری کی پوری سیاست نون لیگ کی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ یوں کہوں کہ ختم ہو گئی ہے ناظرین اکرام پہلے عمران خان کہتے تھے ہم اسمبلیاں تحلیل کریں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلاتے جائیں وفاق کے فیصلے تو آپ نے کرنا ہے کرتے جائیں یہ توق اب ان کے گلے میں پڑے گا اب دیکھیں پی جائی لانگ مارش کر دیں تو ان کی بڑی نسلیں بھی نہیں روک سکتیں اب عمران خان نے شہباز شریف کی کوٹ میں بال پھینکتی ہے یعنی اب شہباز شریف اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں اب جائے تو پورا ملک جائے کیونکہ اس پورے کھیل کے اندر پاپولیٹی گئی ہے تو صرف اور صرف عمران خان کی گئی ہے اوپر کی طرف اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گین کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پولیٹیکل اپوائنٹسمنٹ کو فاری کرنا ہے اور یہ گند صاف کرنا ہے پھر آپ نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے اب عمران خان شہباز شریف کو مزید پریشرائز کرنا ہے ان کے حکمت عملی کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے تھی کہ آپ نے ایک بندے کو دوبانا ہے تو اسے مزید دوبانا ہے دو چیزیں سب سے بڑی سامنے آئی ہیں آپ کو آنے والے وقت میں بڑی خطرناک چیزیں سامنے آنے والی ہیں ساری خطرناک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مشکلات پیش آنے والی ہیں نواز شریف کو مشکل یہ ہو رہی ہے آج چودری شجاعت پارلیمان لیڈر رہتے تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا یعنی گلگو نواز شریف اور مریم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے پارٹی اس وقت پوری کی پوری شہباز شریف کے ہاتھ میں آگئی ہے پارٹی ہیڈ اب کچھ نہیں کر سکتا یہ بات زرداری کو مشکل ہو رہی ہے پارٹی ہیڈ کے لیے مشکل ہو گئی یعنی پارلیمانی ہیڈ کے طور پر ایسا بندہ رکھنا ہو جو دوسری پارٹی سے نہ آیا ہو یہ ایک نیا پندورا باکس کھلا ہے وہ اصل میں ان سے مینج نہیں ہو رہا اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے پریشر یہ ڈالنا ہے شہباز شریف سب سے پہلے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں امریکی سازش کے بعد یہ اسمبلیاں رہنے والی نہیں ہیں اب شہباز جو جانے والے ہیں وہ یہ پیغام دیں گے ہم نے جانا ہے اب مریم نواز نے کہا کہ آج جوڈیشل مارشاللہ لگ گیا ہے آپ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بات کی ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس لیول تک چلی گئی ہیں شہباز شریف کا کھیل ڈیل والا ہے نواز شریف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں امران خان نے جو کام کیا ہے ان کا جو کنیکشن کاٹ دیا ہے ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں بھی ختم ہو چکا اب امران خان کو فرق نہیں پڑتا ان کی پاپولارٹی آسمان پر ہے اب وفا کے جو فیسٹری ہوں گے ان کا گند شہباز شریف پر آنا ہے اگر امران خان آج پنجاب کے اندر آنا سنواللہ قد داخلہ بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو یہاں داخل ہونے نہیں دے سکتی تو اس نے شہباز شریف کے دن تھے مگر اب نہیں ہیں اب امران خان کا توتی بول رہا ہے امران خان اگر چاہیں تو وزیر آزم کا داخلہ بند کر دیں گے امران خان اپنی اس پنجاب حکومت کو چلا رہے ہیں نون لیگ اور پی ٹی ایم بیک فوڈ پر چلے گئے اب فلسل رحمان کی کوشش ہے کہ اس نے لڑائی کرنی ہے مریم بھی یہی چاہ رہی ہے شہباز شریف ایسا نہیں چاہ رہے یعنی نون لیگ کا ووٹ تقسیم ہونے والا ہے جو امران خان بھی یہی چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں جب امران خان کو نکالا تھا جو یہ سارے منحرف ہو گئے تھے اس وقت بڑی تعداد 30 سے 35 ایم پی اے امران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار دیں لیکن پندرہ دیر میں کھیل ایسا ٹرن ہوا کہ وہ اچانک ہوائیں بدلی اور اب یہ ہو چکا ہے کہ امران خان اب کھمبا بھی کھڑا کرے وہ جیت جائیں گے بہتر یہ ہے کہ وہ لوٹا نہ لیں وہ ایسا افراد لائیں جو منحرف نہ ہو اور پاکستانی قوم کی مشکلات کو دیکھیں لیکن ایک بات زیاد رکھیں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا امریکہ چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا امران خان کا اس پر پک کا ایمان ہے لیکن ہم درین ڈیولپنٹس ہیں لیبرٹی چوک پر جب بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے یا خیلاف فیصلہ آتا ہے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں امران خان کو جب نکالا تھا اس وقت امران خان کے حق میں لوگ نکل آئے تھے اور اب تو لوگ اسے پاکستان کا تحریر سقوائر کہتے ہیں لیکن حیران کن طور پر نون لیگ کو جو دھجگا اس چوک میں لگا ہے وہ سب نے دیکھ لیا ایک مسخرے کو لگایا گیا اور اس مسخرے نے ان کی رہی صحیح قصر بھی نکال کر رکھتی نون لیگ کا یوم تشکر اور یوم یک جہتی ان کے گلے پڑ گیا دلچسپ معاملہ ہوا دلچسپ معاملہ ہوا ہے کہ جہاں پر جتنے بھی صحافی موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ مبالغہ آرائی سے کام لیں تو تب بھی یقین مانے دو رہائی سو سے زیادہ لوگ نہیں یہ مکمل طور پر نون لیگ کا فیل شدہ کھیل ہے ان کو پتہ نہیں کون ان کو مشورے دے دیتا ہے آپ کو چاہیے کہ کسی گلی کی نکر پر بریانی بانٹے مریم بی بی کی ٹیم اور لفافہ صحافی اس معاملے کو اٹھاتے اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف مکمل طور پر ناراض ہو چکے ہیں اور نواز شریف نے یہ بات کہی کہ چند پارٹی رہنماؤں کی وجہ سے نون لیگ مشکل میں پھنسی ہے اور اس پورے کے پورے معاملے کے اندر نواز شریف نے ناراضگی کا اصحار کیا جو ان کی انتہائی قریبی دوست ہیں جو راز و نیاز والے دوست ہیں اور یہ کہا ہے کہ نون لیگ اس وقت چند سیاسی رہنماؤں ہیں ان کی وجہ سے بہت بری طرح پھنس شکی اور اگر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہمیں میڈ ٹرم الیکشن میں جانا پڑے گا اور اس کے علاوہ نون لیگ کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے ان کے تاہیات قائد نواز شریف کہہ رہے ہیں اور مکمل طور پر یہ بات کہہ جا رہی ہے اتحادیوں کی وجہ سے یعنی زرداری اب صورتحال جہائی کے نواز شریف کا بڑا فیصلہ آیا ہے حمدہ شہباز اور شہباز شریف اس بڑے فیصلے پر خفا ہو گئے ہیں تو ہم ساری کا سارا پلین بے نکاب کریں گے جاویر لطیف نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ دھرنے ہوں گے خون انقلاب آئے گا یہ سب مریم نواز کے کہنے پر ہیں دو چیزیں سمجھ لیں بات کروائی گئی پھر عطا تارر سے اور پھر جاویر لطیف سے یہی کروایا گیا دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی میدان میں سیاستدان خود آگے آ رہے ہیں ندیم افضل چن نے کہا کہ کب تک اداروں کو بلاتے رہیں گے ہم اپنے فیصلے کیوں نہیں کرتے اب عمران خان نے شہباز شریف سمیت صد تو کہہ دیا کہ بھائی آپ جس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں لگا دیں آپ میریٹ پر کسی کو بھی لے آئیں یہ وزیراعظم کا منڈیٹ ہے ایک بات سمجھ لیں کہ عمران خان اس خوف سے نکل چکے کہ حکومت کسی بھی صورت میں آرمی چیف کی وجہ سے جائے گی اب عارف الفی نے بھی کہہ دیا کہ لے آئیں جس کو لے کر آنا ہے مگر یہ معاشی حالت کو ٹھیک کریں ڈالر کی قیمت اس وقت دو سو چالیس سے اوپر جا چکی ہے نہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس سٹیٹ بینک کام نہیں کر رہا تو کرنا کیا ہے عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری صورتحال سے نکالنے کے لیے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے تیار ہوں پاک فوج سے ہی کسی نے آنا ہے لگا دیں جس کو لگانا ہے اس وجہ سے ملک سے کرائسز ختم ہو جانا ہے اب اس کے بعد پی ٹی ایم کی جماعتیں سارے اب ان کو سمجھا جائے گی کہ اگر یہ کہانی ہے جو بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہیں اس بیان سے بڑی سیاسی ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ